چوروں کے آتنک سے دہلا دلی انسی آر کہیں مندر کو بنایا نشانہ تو کہیں گاڑی کو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید چوری کی لائیو تصویریں دلی انسی آر میں اب تک چوروں کو پولیس کا تو خوف تھا ہی نہیں لیکن لگتا ہے کہ اب ان کے ذہن سے بھگوان کا ڈر بھی ختم ہو گیا ہے یقین نہیں ہوتا تو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید دلی کے لکشمی نگر علاقے کے جین مندر کی ان تصویروں کو دیکھی یہاں دو چور جین مندر کے اندر باقاعدہ اور زار کی مدد سے چوری کرتے ہوئے دکھائی دے رہے یہ دونوں نکاپوش چور ایک دوسرے کی مدد کر بھگوان کے لیے بنے ہوئے سونے کے جھالر اور سونے کے سامان پر ہاتھ ساف کرتے ہیں اور پھر مندر سے قریب تیس لاکھ کے بھگوان کے گہنے لے اڑتے ہیں علاقے کے لوگوں کے مطابق چوری سے پہلے ان چوروں نے مندر کی باقاعدہ ریکی کی تھی کیونکہ انہوں نے جس طرح سے چوری کی واردات کو انجام دیا اس سے صاف لگتا ہے کہ ان کے پاس مندر کے اندر کی پوری جانکاری تھی مندر میں جب مندر کھولا گیٹ جو ہے تو ادھر بیدی پوری کھلی ملی اور وہ سنگاسان باہر رکھا ہوا تھا اور ادھر بندو گیٹ کھولا ہوا تھا اور پھر اتنا دیت کے پھر پردھان کو پھون کیا تھا سب لوگ آئے پیچھے ہمارے گیٹ میں جالی توڑ کر کے کوئی بدماز گھسے ہیں رات کا قریب دھائی بجے دو بج کے چھتیس منٹ پر انگی انٹری ہوئی ہے اور اندر سے دو آدمی جو دکھا رہا ہے ہمارا سیچ ٹی وی دو آدمی آئے ہیں ایک آدمی اوپر چڑھایا ہے ایک آدمی نیچے سے سمان پکڑتا رہا ہے ادھر دلی کے مونڈکہ علاقے میں بھی چوروں نے رات کے وقت جم کر اتپات مچایا کچھ چور ایک سویفٹ ڈیزائر کار میں سوار ہو کر آئے اور کالونی کے قریب پندر گاڑیوں کی بیٹری پر ہاتھ ساف کر فرار ہو گئے لیکن چوروں کی یہ کرتوت وہاں لگے سی سی ٹی وی کیمروں میں قید ہو گئی سی سی ٹی وی کی فوٹیج میں صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح یہ شاتیر چور کالونی میں پہلے اپنی گاڑی سے داخل ہوتے ہیں اور پھر جس گاڑی کی بیٹری چوری کرنی ہوتی ہے اس کے پاس اپنی گاڑی کھڑی کر پلک چھپکتے ہی گاڑی کا بونٹ کھول کر اس سے بیٹری چھوڑا لیتے ان چوروں نے محض 20 منٹ میں ایک ایک کر قریب 15 گاڑیوں کی بیٹریوں پر ہاتھ ساف کر دیا لوگوں کے مطابق جہاں ایک بیٹری کو لگانے میں میکنیک کو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں وہیں ان چوروں نے ہر نئی اور پرانی کاروں کے بونٹ کو سیکنڈز میں کھول کر اس کی بیٹری اڑا لی ایک گاڑی آتی ہے سویفٹ ڈیزائر اور لگبک 20 سیکنڈ کے اندر گاڑی کا بونٹ کھول کر کے اور اس کی بیٹری نکال لی جاتی ہے اور دو تاریک کی رات میں لگبک 14 سے 15 بیٹرییاں صرف 20 منٹ کے انترال پہ یہاں سے چوری کری گئی ہیں جس کی اگلے دن ہم لوگوں نے کلونی باسیوں نے ایف آئی آر کرائی ہے پولیس کو اطلاع کیا ہے دلی ہی نہیں بلکہ غازی آباد میں بھی چور اتنے بے خوف ہو چکے ہیں کہ وہ دن کے اجالے میں بھی چوری کی واردات کو انجام دینے سے گریز نہیں کر دیں دراصل سی سی ٹی وی کیمرے میں قید یہ تصویریں غازی آباد کے وجہ نگر علاقے کی ہیں جہاں صبح کے قریب 6 بجے ایک ڈیزائر کار میں سوار ہو کر تین شاتیر چور پہنچتے ہیں سڑک پر واہنوں اور لوگوں کی کافی آواجہی ہے لیکن بے خوف چور اپنی کار کو سکورپیو کے پاس کھڑی کرتے ہیں جس کے بعد ایک چور باہر نکلتا ہے اور پہلے ماحول کا جائزہ لیتا ہے اور دوسرا چور کار سے اترتا ہے اور سکورپیو کے پیچھے کا گیٹ کھول کر سکورپیو کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر یہ دونوں سکورپیو لے کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس طرح سے بھیڑ بھار والی جگہوں پر دن کے اجالے میں چوری کی وارداتوں کو انجام دیا گیا اس سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ چوروں کے ذہن میں کسی کا بھی کوئی ڈر نہیں فلحال چوری کے ان معاملوں میں پولیس نے ایف آئی آر درجگر تفتیش شروع کر دی ہیں سی سی ٹی وی کیمری کی فوٹیج کے آدھار پر چوروں کی تلاش کی جا رہی ہے غازیباد سے مینک گوڑ اور دلی سے اوپی شکلہ کے ساتھ دیپک ڈال میان موسیقی 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 موسیقی